نمشکار سواگت ہے آپ کا سپورٹس فیکٹ میں کرکٹ کے میدان پر ہر کھلاڑی کا اپنا ایک مہت وہ ہوتا ہے ہر کھلاڑی کی ایک بھومی کا ہوتی ہے ہر کھلاڑی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے پھر چاہے وہ گیندباز ہو چاہے وہ بلے باز ہو ویسے اپنا اپنا سکلز بھی میٹر کرتا ہے یہاں پر کیونکہ گیندباز بلے بازی میں کئی بار اچھا نہیں ہوتا ہے تو کئی بار جو بلے باز ہوتا ہے وہ گیندبازی میں اتنا پرباہو نہیں چھوڑ پاتا ہے گیندبازوں کی اگر بات کی جائے تو گیندبازی میں بھی دو قسم کے گیندباز ہوتے ہیں ایک سپن گیندباز ہوتے ہیں ایک طرف تیز گیندباز ہوتے ہیں ویسے دونوں گیندباز کے لیے الگ الگ قسم کے سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہے تیز گیندباز کئی بار سپن گیندبازی نہیں کر سکتا ہے تو سپن گیندباز کئی بار تیز گیندبازی نہیں کر پاتا ہے لیکن کہتے کرکٹ آنس چتاؤں کا کھیلے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کئی بار ایسے موقع آئے کئی بار ہم نے دیکھے کہ ایک ہی میچ میں دو قسم کی گیندبازی ایک ہی گیندباز دوبارہ کی گئی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے پانچ گیندبازوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے ایک ہی میچ میں سپن گیندبازی کے ساتھ ساتھ تیز گیندبازی بھی کی اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے بھارتی گیندباز کرسن گھاوری کا درزل انیس سو ستتر میں انگلینڈ کے خلاف ایک میچ کے دوران گھاوری نے مدھیم پیس گیندبازی کرتے ہوئے پانچ پکٹ چٹکائے حالانکہ بیشن سنگھ بیدی کے چوٹیل ہونے کے بعد انہوں نے سپن گیندبازی کی لسٹ میں اگلا نام ہے بھارتی گیندباز منوچ پرباکر کا انیس سو چیانبے ورلڈ کپ میچ کے دوران شریلنکا کے خلاف مدھیم گتی کے منوچ پرباکر کی گیند پر خوب رنز بن رہے تھے بعد میں انہوں نے اپنے اگلے سپل میں سپن گیندبازی کی اور رنو کی جو کافی تیز گتی سے رنز بن رہے تھے اس پر انکش لگانے کا کام کیا اب اس لسٹ میں جو تیسرا نام ہے اب تک جو دو نام آئے تھے وہ بھارتی گیندبازوں کے تھے اب اس لسٹ میں تیسرا نام جو ہے وہ بھارتی گیندباز نہیں ہے لیکن یہ کام انہوں نے بھارت کے خلاف کیا تھا لسٹ میں تیسرا نام ہے پاکستان کے سوہل تنویر کا دراصل بھارت کے خلاف ایک میچ میں جب شوہل اکتر چھوٹیل ہو گئے اور میچ سے باہر ہو گئے تب شوہل تنویر نے ایک چھوڑ سے تیز گیندبازی تو دوسرے چھوڑ سے سپن گیندبازی کی آسٹریلیای پورف گیندباز کولین ملر نے نیوزلینڈ کے خلاف ایک ہی میچ میں پہلے تیز پھر سپن گیندبازی کر سبھی کو چوکا دیا تھا اب اس لسٹ میں اگلا نام ہے یعنی آخری نام ہے مہان سچین تندلکر کا کرکٹ میں بھگوان کا درجہ پا چکے سچین تندلکر ویسے کرکٹ کے کئی ریکارڈز پر اپنا نام درج کروا چکے ہیں تو ایسے میں وہ اس لسٹ سے کہاں باہر رہنے والے تھے دراصل سچین تندلکر کے نام بلے بازی میں کئی ریکارڈز ہیں اور سچین کے پاس ویسے آف سپن اور لیک سپن بولنگ کرنے کی ابیلیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میچ کے حساب سے مدھیم گتی سے بھی گیند ڈالنے کی چھمتہ رکھتے تھے تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو وہ پانچ گیند بازوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے ایک ہی میچ میں سپن اور تیز گیند بازی ڈالنے کا کام کیا تھا اس لسٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے آپ ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں